صبح کے نو بج رہے ہیں اور ٹریور نے مجھے کال کر کے بتایا ہے کہ اس کے پاس ایک بہت ہی زیادہ بڑیہ بزنس آپرچنیٹی ہے ابھی مجھے یہ اگزیکٹلی اس نے کال پہ بتایا نہیں ہے کہ کام کون سا ہے لیکن مجھے اس نے صرف اتنا بتایا ہے کہ جلدی سے ائرپورٹ آ جاؤ مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی ایروپلین فور سیل ہوگا اور ٹریور چاہتا ہے کہ میں کوئی نہ کوئی ایروپلین پرسچیس کرلوں بٹ یار گائز کوئی بھی پیسے ویسے نہیں ہے میرے پاس اور اسی لیے صبح صبح ٹریور کے کہنے پہ میں جا رہا ہوں ائرپورٹ جا کے چیک کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایکزیکٹلی کام کون سا ہے لوکیشن پر تو میں پہنچ گیا ہوں اور یہ رہا ٹریور بتاؤ کیا وہاں اتنا رش کیوں ہے یہاں پہ یہی تو ہے بزنس آپرچنیٹی تمہیں دیکھ کے کیا لگ رہا ہے مجھے دیکھ کے کیا لگے گا دھیر ساری گاڑیاں یہاں پہ پاک ہوئی بھی ہیں گاڑیاں پاک ہوئی ہوئی ہیں بندے چلے گئے اندر لیکن کسی کو کوئی بھی فلائٹ نہیں مل رہی اب اگر کسی کو کوئی فلائٹ نہیں مل رہی ہے تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ائرپورٹ بنا سکتے ہیں ائرپورٹ کیسا لگا میرا پلین جیب میں کھانے کو پیسے نہیں ہے تم کہہ رہو کہ ائرپورٹ بنائیں گے ٹریور کوئی لوجیکل بات کرو ارے لوجیکل کام کرنا پسند کس کو ہے تم بتاؤ تم میرے ساتھ ہو یاں پھر نہیں میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوں ٹریور لیکن ائرپورٹ بنائیں گے ہم لوگ ارے ہاں نا ائرپورٹ بنائیں گے جلدی بتاؤ کہ پیسے کتنے ہیں پیسے نہیں ہیں میرے پاس بس یہ ایک گاڑی اگر چاہتی ہو تو سیل کر دو اس کو پیچھے ایک گھر رہ جائے گا وہ تو میں سیل کروں گا نہیں تو پھر تم امیر کیسے بنو گے کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا بلکل بھی پیسے نہیں ہیں کیا نہیں ہے نا ٹریور یہ والی گاڑی سیل ہو جائے گی پچاس لاکھ مل جائیں گے ہم لوگ کو پچاس لاکھ میں ائرپورٹ بنا ہو گئے تمہارا دماغ ٹھیک ہے کیا مجھے تو تمہارا دماغ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے ٹریور ائرپورٹ بنانے کے لیے پیسے چاہیے ہو دیں پورا کا پورا ائرپورٹ بنے گا اس کے اندر فلائے کرنے کے لیے ہم لوگ کو ایروپلینز بھی چاہیے ہوں گے ملے گا نا سب کچھ ملے گا لیکن گاڑی کو سب سے پہلے جا کے سیل کرو ایسے کیسے گاڑی کو سیل کر دوں پچاس لاکھ میں ائرپورٹ نہیں بنتا ارے ٹھیک ہے تو میری گاڑی کتنے میں سیل ہوگی تمہاری گاڑی کوئی فری میں لے لے وہ بھی بہت بڑی بات ہے لیکن میرے خیال سے ایک دو لاکھ مل جائیں گے اس کے ایک دو لاکھ کی گاڑی نہیں ہے کم از کم بھی دس بیس لاکھ تو ملنے چاہیے گاڑیوں کا کام نہیں ہے میرا سیمیون بتائے گا گاڑی کتنے کی ہے لیکن ابھی تم ایمیجن کرو کہ تمہاری گاڑی بھی سیل ہوگی میری گاڑی بھی سیل ہوگی تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے پھر ائرپورٹ بنائیں گے اور کیا کریں گے ٹرائیور وہ کیا ہے نا کہ تمہیں ابھی تک پتا نہیں ہے کہ ائرپورٹ کتنے کا بنتا ہے کسی کنسٹرکشن ورکر کو کال کرو اور پھر اس سے پتا کرو کہ ائرپورٹ کتنے میں بنے گا ٹھیک ہے ایک منٹ ویٹ کرو میں پوچھ لیتا ہوں تمہیں کیا لگتا ہے کتنے میں بنے گا جہاں تک مجھے لگتا ہے ائرپورٹ بنے گا یہی کوئی ہے دس یا پھر بیس کروڑ میں سیر آپ لوگ ہماری ہیلپ کر سکتے ہو کیا ابھی یہاں پہ اپنی ہیلپ نہیں ہو رہی ہے تمہاری ہیلپ کان سے کروں گا چلے جاؤ یہاں سے نکل جاؤ کیا چاہیے ہیلپ کونسی چاہیے تمہیں سیر ہم لوگ نے لاس انٹوز چھوڑ کے جانے لیکن کوئی فلائٹ نہیں مل رہی آپ تو یہاں پہ رہتے ہونا ہم لوگ تو ٹورسٹ ہیں پلیز ہم لوگ کی ہیلپ کرو ٹھیک ہے تم تھوڑا سا ویٹ کرو یہ ٹریور اپنا ائرپورٹ بنا رہا ہے اس کے بعد تمہیں یہ چھوڑ دے گا مجھے پتا ہے تمہیں سب کچھ impossible لگ رہا ہے لیکن ٹریور تمہیں یہ سب کچھ possible کر کے دکھائے گا پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ کنسٹرکشن ورکر نے کیا بولا ہے کتنے میں بنے گا ائرپورٹ اس نے بولا ہے کہ بیس کروڑ لگیں گے تو پھر بتاؤ بیس کروڑ کس کے پاس ہیں تمہارے پاس ہیں یا پھر میرے پاس ہیں ارے کسی کے پاس بھی نہیں ہے ویٹ کرو اور ہاں تم لوگ نے کدھر جانا ہے سر میں نے مالدیز جانا ہے آپ پلیز مجھے وہاں پہ ڈرپ کر دوگے کیا میرا بھائی بھی ہے ابھی پاگل ہو گیا کیا ڈرپ کیسے کر دوں گا میں کوئی ٹیکسی چلاتا ہوں وہ ایروپلین چاہیے ہوگا تجھے جی سر میرا وہی کہنے کا مطلب ہے پلیز ہم لوگ کی ہیلپ کر دو تمہاری ہیلپ تو میں کر دوں گا مالدیز تم لوگ پہنچ بھی جاؤ گے لیکن ایک بندے کے لگیں گے پچاس لاکھ اور دو بندوں کے ایک کروڑ ٹھیک ہے سیٹ ڈن ہم لوگ آپ کو ایک کروڑ دیں گے پلیز ہم لوگ کو مالدیز ڈرپ کر دو ارے لگتا ہے کہ پیسے ہیں تمہارے پاس ٹھیک ہے آ جاؤ میری گاڑی کے اندر نہیں ہے یہ میری دوست کی گاڑی کے اندر بیٹھو ایک سیکنڈ یہاں پہ سائیڈ پہ آؤ تم سے بات کرنی ہے مجھے پتا ہے اب تم کہو گے کہ ایک کروڑ کیسے کمائیں گے ہم لوگ ہم لوگ کے پاس ایروپلین تو ہے ہی نہیں لیکن میرے پاس پلین ہے بہت زیادہ خطناک پلین ہے ٹھیک ہے تو پھر مجھے بتاؤ کہ کون سا پلین ہے کس طرح تم ان کو مالدیز لے کے جاؤگے لاس سینٹوس کی ائرپورٹ میں رش ہے تو کیا ہوا لاس سینٹوس ویلیج کا ائرپورٹ تو کھالی ہوگا نا لے کے جاؤں گا ان کو وہاں پہ اور پھر دس دس ہزار کا ٹکٹ لے کے دے دوں گا ان کو مجھے مل جائیں گے پورے کے پورے ایک کروڑ پلین تو تمہارا اچھا ہے کافی زیادہ سمارٹ ہو گیا ٹریور ٹھیک ہے آ جاؤ بیٹھو گاڑی کے اندر اور ہاں تم لوگ بھی بیٹھو ابھی تم مجھے یہ بتاؤ کہ ائرپورٹ کا کیا کریں گے بیس کروڑ چاہیے ہم لوگ کو ابھی فیلال یہ دو بندے بیٹھے ہیں میں نام لوگ کے ساتھ ان کو ائرپورٹ جا کے ڈراؤپ کرتے ہیں ہم لوگ کو ملیں گے ایک کروڑ اس کے بعد باقی کے انیس کروڑ کا بھی کوئی نہ کوئی جگاڑ ہم لوگ لگا لیں گے ٹھیک ہے ویسے تمہیں میرا پلین تو اچھا لگا ہے نا بہت زیادہ سوچ سمجھ کے پلین بنایا ہے میں نے پلین تمہارا اچھا ہے پہلے مجھے تھوڑا سا ایمپاسیبل لگ رہا تھا لیکن ابھی ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ ائرپورٹ بنے گا ہم لوگ کا ائرپورٹ بنے گا اور ایسا ائرپورٹ بنے گا نا دو بندوں کو ہم لوگ وہاں پہ ڈراؤپ نہیں کریں گے بلکہ ایرپورٹ کے اندر بٹھائیں گے اس کے بعد یہ لوگ لاس سینٹوس چھوڑ کے چلے جائیں گے ہم لوگ کو ملیں گے پورے کے پورے ایک کروڑ اس کے بعد باقی کے انیس کروڑ کہاں سے لے کر آنے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی پلین بنا لیں گے بٹ اس سے پہلے ہم لوگ کو جانا ہوگا سیدھا لاس سینٹوس ویلیج کی ائرپورٹ ائرپورٹ پر تو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں لیکن ٹریور کافی زیادہ گاڑیاں دکھ رہی ہیں مجھے گاڑیاں دکھ رہی ہیں تو کیا ہوا کوئی ائرپلین دکھ رہا ہے کیا ہاں پیچھے والی سائٹ پر ایک ائرپلین دکھ رہا ہے مجھے لیکن اتنے سارے لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں میں نے تو کبھی یہاں پر ایک بندہ بھی نہیں دیکھا اور اس والے ائرپورٹ کے اندر ائرپلین بھی نہیں ہوتے لیکن آج مجھے ائرپلین دکھ رہا ہے ائرپلین تو مجھے بھی دکھ رہا ہے لیکن بندے دیکھو نا ٹریور کتنے زیادہ لوگ ہیں یہاں پہ چل کے بات کرتے ہیں اسی کے بات پتا چلے گا ٹھیک ہے ٹریور تم جا کے بات کرو یہ تمہارا ایریا ہے نا تمہیں جانتے ہوں گے مجھے تو نہیں جانتے تم ہم لوگ کے کسٹومرز کو روکو ابے ایک منٹ کیا ہوا کہاں جا رہے تو ایک نمبر کے دھوکے باز ہو تم لوگ یہاں پہ کوئی ائرپلین ہے ہی نہیں ابے دلاؤں گا نا ائرپلین دلاؤں گا تجھے مالدیوز لے کے جاؤں گا بھاگ مت پلیز ایک کروڑ دے دے مجھے تم لوگ کے پاس ائرپلین ہی نہیں ہے تو پھر ایک کروڑ کہاں سے دوں گا تم لوگ کو چیٹنگ کر رہے ہو تم لوگ فراڈ کر رہے ہو میرے ساتھ ابے نہیں کر رہا فراڈ دو منٹ ویٹ کر ائرپلین کھڑا ہوئے نا اس کے اندر بٹھا کے لے کے جاؤں گا تجھے چل نکل یہاں سے جھوٹ مت بول میرے ساتھ اس والے ائرپلین کے اندر ایک ہی بندہ بیٹھ سکتا ہے اس کے اندر ایک ہی سیٹ ہے ایک سیٹ ہے تو کیا ہوا پیسے دینا مجھے تجھے میں نے کہا تھا نا کہ مجھے پچاس لاکھ ایک بندے کے چاہیے ہیں ابے نہیں ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے پولیس کو کال کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل نکل یہاں سے دفع ہو جا تیرا بھائی تو ادھر ہی ہے نا میں اس کو لے کے جاؤں گا مالدیوز اور ابھی تو مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ائرپلین نہیں ملے گا یہ کتنی سیٹس ہیں اس کے اندر یہ کیا ائرپلین ہے اس کے اندر تو ایک ہی سیٹ ہے لیکن خیر ہے کوئی دکت نہیں ہے ایڈجسٹ کر لیں گے ہم لوگ اور ہاں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ اتنی بھیڑ کیوں ہیں پہلے ہی میرا دماغ بہت خراب ہو رہا ہے تو نکل جائے یہاں سے دانت توڑ دوں گا تیرے اس کو دیکھ کے تو مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کچھ زیادہ ہی غصہ آ رہا ہے اس کو اور ہاں تو بتا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ اتنا رش کیوں ہیں ہم لوگ کو فلائٹ چاہیے لیکن یہاں پہ تو کوئی ائرپلین نہیں ہے لاس اینٹوس گیا تھا وہاں پہ بھی پورا ائرپورٹ فل ہے اور یہاں پہ بھی ہم لوگ کو کوئی فلائٹ نہیں مل رہی ایسا کیا ہو گیا ہے لاس اینٹوس کے اندر کدھر گئے سارے کے سارے ائرپلین کدھر ہیں لاس اینٹوس کے اندر لانگ ویکنڈ آ گیا ہے سارے کے سارے لوگ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں لیکن کوئی بھی فلائٹ نہیں مل پا رہی یہ تو کچھ زیادہ ہی بڑی دکت ہو گئی ہے نہیں ملے گا بھائی یہاں سے ائرپلین نہیں ملے گا نہ ہی ٹکٹ ملے گا اور ہاں تو ایک کام کر کے پیسے دے پیسے چاہیے تجھے ایک منٹ رکھ جا میں ابھی پولیس کو کال کرتا ہوں اچھا اچھا ٹھیک ہے چھوڑ نہیں چاہیے پیسے فضول میں میرا ٹائم ویسٹ کیا تم لوگ نے مجھے لگا تھا کہ تم لوگ کے پاس ائرپلین ہوگا تم لوگ یہاں کا چپا چپا جانتے ہوگے لیکن تم لوگ کسی کام کے نہیں ہو ابھی جلدی سے نکل جانے تو پیسے لے لوں گا تیرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جا رہا ہوں میں فضول میں ٹائم ویسٹ کیا تم نے میرا ہاں بھائی ٹریور کیا ہوا پیسے بنا لیے تم نے کافی زیادہ امیر لگ رہے ہو میں نے تو پلان بنایا تھا کام نہیں کیا کیا کر سکتا ہوں میں ائرپورٹ بنانے والا تمہارا آئیڈیا تو بہت زیادہ چھے لیکن ائرپورٹ بنے گا کیسے یہ تمہیں نہیں پتا ٹریور یہ مجھے پتا ہے کہ ائرپورٹ کو کیسے بنایا جاتا ہے ابھی تمہیں کام کرو کہ جلدی سے بیٹھو گاڑی کے اندر ائرپورٹ تو ہم لوگ کو بنانا ہی پڑے گا اور وہ اس لیے کیونکہ بھائی ائرپورٹ کی ڈیمانڈ کافی زیادہ ہے لیکن سپلائے ہے ہی نہیں کوئی بھی ائرپلین نہیں ہے بھائی یہاں پہ اور لوگوں کو ٹکٹ تو چاہیے ابھی ہم لوگ تھوڑے سے انیلسس کریں گے اور ہاں تم مجھے بتاؤ تم نے کدھر جانا ہے میں نے تو یوکے جانا ہے لیکن تم مجھے لے جاؤ گے کیا میں تو تمہیں نہیں لے کے جا سکتا ہوں لیکن یوکے کا ٹکٹ کم از کم بھی پانچ لاکھ کا ہوگا اگر تم مجھے ایک کروڑ دو گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا ٹھیک ہے ڈین میں تمہیں ایک کروڑ دینے کو تیار ہوں تو مجھے یوکے چھوڑ دو مزاک کر رہا ہوں کوئی بھی ائرپلین نہیں ہے میرے پاس بھائی میں صرف آئیڈیا لینا چاہ رہا تھا اور ابھی مجھے پتا چل گیا ہے کہ پانچ لاکھ کا ٹکٹ ہم لوگ کا سیل ہوگا ایک کروڑ میں اور اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ بزنس اپرچنویٹی میں لوز نہیں کروں گا ٹریور ابھی کے ابھی بیٹھو گاڑی کے اندر میرے مائنڈ میں ایک پلان ہے لگتا ہے کہ تم نے سوچ لیا ہے کچھ ہاں نا ٹریور سوچ لیا ہے میں نے دیکھو رنوے کی ہم لوگ کو ضرورت نہیں ہے رنوے تو ہر کسی کے پاس ہے لیکن ان لوگ کے پاس ایروپلین نہیں ہے اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے ہم لوگ ایروپلین پرچیس کر لیں اس کے بعد کسی بھی رنوے سے اس کو ٹیک آف کر لیں گے دھیر سارے پیسے بنائیں گے ہم لوگ پلان میرے پاس یہی ہے لیکن ابھی ایروپلین کے لیے ہم لوگ کو جانا پڑے گا سیمیون کے پاس دیکھتے ہیں کہ کوئی ایروپلین ہم لوگ کو مل پاتا ہے یہاں پھر نہیں بہت دنوں کے بعد تم لوگ میرے پاس آئے ہو بتاؤ کیا چاہیے گاڑیاں تو نہیں ہیں میرے پاس شوروم پورا کا پورا کھالی ہے وہ تو مجھے بھی دیکھ رہا ہے شوروم پورا کا پورا کھالی ہے ہم لوگ کو گاڑی نہیں چاہیے ہم لوگ کو ایروپلین چاہیے ایروپلین کے تو دھیر سارے کسٹمرز ہیں میرے پاس تم بتاؤ کہ پیسے کتنی ہیں پیسے دے دیں گے نا ایک دو دن میں تمہیں پیسے مل جائیں گے بتاؤ کہ ایروپلین ملے گا کتنے کا آج کے دن جو دس کروڑ کا ایروپلین ہے وہ تمہیں ملے گا بیس کروڑ کا پچاس کروڑ والا ملے گا ایک سو کروڑ کا اور ایک سو کروڑ والا ملے گا دو سو کروڑ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایروپلین کی پرائزز ڈبل ہو چکی ہیں آج اسی کو تو کہتے ہیں بزنس ابھی ایروپلین کی ڈمانڈ بہت زیادہ ہے ایک کروڑ والا ایروپلین ملے گا دو کروڑ کا مطلب کہ ڈبل پرائز میں ملے گا لیکن اگر تھوڑا سا ویٹ کرو گے تو پرائزز ٹرپل ہو جائیں گی مطلب کہ دس کروڑ والا ایروپلین تمہیں ملے گا تیس کروڑ کا ہم لوگ کے پاس تو ایک کروڑ بھی نہیں اور یہ پرائزز بیٹھ کے ٹرپل کر رہا ہے تو پھر ابھی کیا کریں گے پلان کونسا ہے تمہارے پاس میں نے تو یہی سوچا تھا کہ ہم لوگ اس سے ایروپلین پرچیس کر لیں گے سیمیون سستا ایروپلین کتنے کا ہوگا جس کے اندر چار پانچ بندے بیٹھ سکتی ہوں چار پانچ بندوں والا ایروپلین تمہیں ملے گا دس کروڑ کا ملتا ہے ویسے لیکن آج کے دن بیس کروڑ کا بیس کروڑ کا چھوٹا ایروپلین یہ کیا کر رہا ہے کہاں سے لیں گے پیسے ایروپلین مہنگا ہی ہوتا ہے تم یہ کوئی سائیکل پرچیس کرنے آئے ہو کیا مجھے لگا تھا کہ ایک دو کروڑ میں مل جائے گا لیکن یہ دس بیس کروڑ کانسی لے کر رہیں گے ٹریور کچھ نہ کچھ تو سوچنا پڑے گا تم نے جتنے پلانز بنانے تھے اتنے پلانز تم نے بنا لیے ابھی تمہیں ٹریور اپنا پلان بتائے گا ٹھیک ہے تو پھر جلدی سے بتاؤ تم کیا سوچ رہے ہو ہم لوگ کو ایروپلین چاہیے گاڑی کے اندر جا کے بیٹھو بتاتا ہوں پورا کا پورا پلان پتہ نہیں ابھی اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے کہہ رہا ہے کہ گاڑی کے اندر بیٹھو ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں ابھی پیچھے مت بیٹھنا نہیں 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 پیچھے نہیں آگے آکے بیٹھو تمہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ پیچھے بیٹھ کے مجھے مزہ آتا ہے ابھی فلال مزے لینے کی ضرورت نہیں ہے ٹریور آگے آکے بیٹھو اچھا ٹھیک ہے بیٹھ گیا ہوں آگے بیٹھ گیا ہوں ابھی میرے پاس پلان ہے کافی زیادہ خطرناک ہے میں بنائیں گے پہلے ایرو پلین چاہیے ہوگا اور تمہیں کام کرو کہ چلو لاس انٹوس کے سکرپ یارڈ کے اندر ابے بھائی یہ پلان میرے پاس کیوں نہیں آیا ٹریور کبھی کبھی تم نہ بہت زیادہ اچھی باتیں کرتے ہو تم مجھے فضول میں انڈر ایسٹی میٹ کرتے ہو نہیں تو کافی زیادہ سمارٹ ہوں میں نہیں کافی زیادہ سمارٹ تو نہیں ہو لیکن کبھی کبھی تمہارا مائنڈ تھوڑا سا کام کرتا ہے اور ابھی والا تمہارا پلان میں سمجھ گیا ہوں تم یہ چاہتے ہو کہ ہم لوگ سکرپ یارڈ سے ایک پرانا ایرو پلین پرچیس کریں گے اس کے بعد اسے رپیئر کریں گے اور پھر اس کو فلائی کریں گے دھیر سارے پیسے ملیں گے ہم لوگ کو یہی تو میرا پلان ہے پانچ لاکھ کا ٹکٹ سیل ہو رہا ہے پورے کے پورے ایک کروڑ کا سوچو کتنے سارے پیسے بنا لیں گے ہم لوگ بات تو تمہاری ٹھیک ہے ٹریور یہ ایرپورٹ والا آئیڈیا تو تمہارا ہی تھا لیکن مزا تب آئے گا نہ کہ جب ہم لوگ کا اپنا ایرپورٹ ہوگا آ جائے گا آ جائے گا ہر چیز ٹائم لیتی ہے نا جلدی مت کیا کرو تھوڑا سا ویٹ کیا کرو ٹھیک ہے میں تو کب سے ہی ویٹ کر رہا ہوں اور وہ سامنے والی سائیڈ پہ لاس سینٹوز کا سکرپ یارڈ دکھ رہا ہے مجھے فٹا فٹ سے ٹربو نکال کے چلتے ہیں سیدھا اپنی لوکیشن پر تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ایروپلین ملے گا ہم لوگ کو ملے گا نا ٹریور یہاں پر ایروپلین نہیں ملے گا تو کہاں پر ملے گا یہ دیکھو کتنا بڑا ایروپلین ہے لیکن یہ ہم لوگ ریپیر نہیں کر سکتے اس کے بعد یہاں پہ دو ایروپلین ہیں لیکن ان کی اندر صرف ایک ہی بندہ بیٹھ سکتا ہے ہم لوگ کو اٹ لیسٹ کوئی ایسا ایروپلین چاہیے جس کے اندر چار پانچ بندے بیٹھ سکتے ہوں وہ تو ٹھیک ہے لیکن پیسے ویسے نہیں ہم لوگ کے پاس کس طرح ملے گا ایروپلین فری میں تو کوئی نہیں دے گا فری میں کوئی نہیں دے گا پتہ ہے مجھے پلان ہے میرے پاس یہ والی گاڑی دیتوں گا بس ایک دفعہ کوئی ایروپلین مل جائے مجھے سامنے والی سائیڈ پہ ایک کبار دکھ رہا ہے مجھے ٹریور یہ ریپیر ہو سکتا ہے کیا مجھے تو لگتا ہے کہ ہو جائے گا یہ ہاں یہ ٹھیک ہے یہ ریپیر ہو جائے گا ایسے کیسے ریپیر ہوگا اس کی کنڈیشن تو کچھ زیادہ ہی خراب ہے ٹریور یہ سچ مچ میں ہو جائے گا کیا ریپیر ارے ہاں نا ہو جائے گا اس کا انجن تو ٹھیک ہے نا مجھے کیا پتا ہے اس کا انجن ٹھیک ہے یہاں پھر نہیں یہ تو تمہیں پتا ہوگا نا یہاں پھر اس بندے کو پتا ہوگا جی سیر کہیے کیا چاہیے ایروپلین چاہیے کیا ہاں یہ والا ایروپلین چاہیے اس کا انجن ٹھیک ہے جی سیر انجن اس کا بلکل بڑیا کام کرتا ہے لیکن اس کی باڈی تھوڑی سی ڈیمیج ہو گئی ہے ونگز بھی لگانے پڑیں گے آپ کو پینٹ بھی کرنا پڑے گا سیٹس وغیرہ بھی لگانے پڑیں گی وہ تو مجھے پتا ہے تم سے انجن کا پوچھنا ہوں انجن کا بتاؤ ہونا ٹھیک ہے کیا جی جی سیر انجن بلکل بڑیا ہے کہاں پہ جانا ہے آپ نے یہ ایروپلین آپ کو میرے خیال سے اسپیس میں بھی لے جائے گا لگتا ہے کہ تمہارا ڈیل کرنے کا موڈ ہی نہیں ہے کسی سینئر کو لے کر رہا ہو اور یہ کیا مطلب اسپیس میں کیسے جائے گا یہ مزاق کر رہا تھا نا سر جوکس لگتا ہے کہ آپ کو پسند نہیں ہے ابھی کام کا ٹائم ہے نا کام کے ٹائم پہ کام کریں گے اور جوکس کے ٹائم پہ جوکس ماریں گے ابھی مجھے بتاؤ کہ یہ کتنے میں دھو گے سر یہ والا ایروپلین آپ کو ملے گا پورے کے پورے ایک کروڑ میں پورے کے پورے ایک کروڑ میں دس لاکھ دوں گا اس کے ہیں دس لاکھ نہیں نہیں سر پچاس لاکھ دس لاکھ میں ایروپلین دینا ہے تو بتاؤ نہیں تو میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دس لاکھ میں لے لو سر دس لاکھ میں لے لو ابھی تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس 40 لاکھ ہیں کیا 40 لاکھ ہاں سر 40 لاکھ ہوں گی کیوں یہ جو تمہیں میری گاڑی دکھ رہی ہے یہ گاڑی ہے 50 لاکھی 10 لاکھ کا ایرو پلین میں نے تم سے پرچیس کر لیا باقی کے 40 لاکھ تم مجھے دوگے لیکن سر یہ والی گاڑی تمہیں 5 لاکھ میں بھی پرچیس نہیں کروں گا 5 لاکھ میں کیسے پرچیس نہیں کروگے 50 لاکھ کی گاڑی ہے یہ ٹھیک ہے تو پھر ایک کام کرو کہ سر یہ والی گاڑی آپ سیل کر کے نہ مجھے دس لاکھ دے دو اور یہ والا ایروپلین لے جاؤ میری گاڑی کی ویلیو اتنی کم کیسے ہو سکتی ہے سیمیون سے پوچھتا ہوں لگتا ہے کہ ایروپلین پرچیز کرنے کے پیسے آ چکے ہیں تم لوگ کے پاس پیسے نہیں ہے سیمیون یہ میری گاڑی کتنے میں سیل ہوگی تمہاری گاڑی میرے خیال سے تو دس لاکھ میں سیل ہو جائے گی ایسے کیسے دس لاکھ میں سیل ہو جائے گی پچاس لاکھ دے کے تم سے پرچیز کی تھی میں نے پچاس لاکھ دے کے کب پرچیز کی تھی چار سال پہلے ہاں چار سال پہلے پرچیز کی تھی تو ٹائم کے ساتھ ساتھ گاڑی کی ویلیو اوپر نہیں جاتی کیا جاتی ہے لیکن ہر گاڑی کی پرائز ٹائم کے ساتھ اوپر نہیں جاتی تمہاری گاڑی دس لاکھ میں سیل ہو جائے گی ٹھیک ہے تو پھر فون بند کرو تم کیا ہوا کتنے کی یہ گاڑی گاڑی تو کافی زیادہ expensive ہے ٹھیک ہے تم یہ گاڑی لکھ لو اور مجھے یہ والا ایرو پلین دے دو ٹھیک ہے سر ہم لوگ کی deal done ہو چکی ہے ابھی ٹریور مجھے یہ بتاؤ کہ یہ repair کس طرح ہوگا کتنے پیسے لگیں گے تم کسی بندے کو جانتی ہو کیا ہاں میں ایک مکینک کو جانتا ہوں تم ویٹ کرو میں بلاتا ہوں اس کو بلاؤ ٹریور جلدی سے اس کو بلاؤ اس کو یہ والا ایرو پلین دکھاؤ اور پھر اس سے پتا کرو کہ کتنے میں repair کرے گا اور یہ بندہ کدھر گیا بھائی گاڑی لے کے چلا گیا ہے یہ تو بہت زیادہ خوش ہوگا اور یہ تم نے کبار کے 10 لاکھ دے دیئے کبار نہیں ہے ٹریور یہ treasure ہے یہی تو چاہیے تھا ہم لوگ کو تم اپنے دوست کو جلدی سے call کر کے یہاں پر بلاؤ میں تب تک آس پاس کوئی جگہ دیکھتا ہوں اگر ائرپورٹ بن گیا نہ بھائی اور زیادہ مزہ آ جائے گا لیکن ابھی فیلال تو ہم لوگ کے پاس ایروپلین کے پیسے نہیں ہیں ایک دفعہ کر ہم لوگ کو ایروپلین مل گیا اور ہم لوگ نے دو تین فلائٹس کمپلیٹ کر لیں تو پھر بھائی ائرپورٹ بنانا زیادہ مشکل نہیں ہوگا ہم لوگ کے لیے یہ تو کہہ رہا ہے کہ پورا کا پورا ایک کروڑ لگے گا اس کو repair کرنے میں ایک منہ ٹرکو ٹریور آ رہا ہوں میں کیا بولا کتنے پیسے لگیں گے پورا کا پورا ایک کروڑ کہہ رہا ہے یہ بندہ بھی بتاؤ کہ ایک کروڑ کہاں سے لے کر آئیں گے ہم لوگ ایک کروڑ ایروپلین کو repair کرنے کے ایک کروڑ کہاں سے آئیں گے ہم لوگ کے پاس دس لاکھا تو purchase کی ہے سر دس لاکھا آپ نے کبار purchase کی ہے اس کبار کو flying condition میں لے کر آنے کے لیے لگیں گے پورے کے پورے ایک کروڑ اچھا ٹھیک ہے میں دے دوں گا تمہیں ایک کروڑ دے دوں گا کیا کروں کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑے گا سیمیون کے پاس تو کوئی کام نہیں ہے لیسٹر کو call کرتا ہوں لگتا ہے کہ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے اسی لیے تم نے مجھے call کی ہے ہاں لیسٹر پیسوں کی ضرورت ہے اسی لیے تمہیں call کی ہے کوئی کام ہے کیا کام تو نہیں ہے لیکن ہاں ایک کام ہو سکتا ہے لیکن promise کرو جتنے بھی پیسیں ملیں گے 50% مجھے دوں گے ٹھیک ہے لیسٹر promise کرتا ہوں جتنے بھی پیسیں ملیں گے 50% تمہیں دوں گا میں تمہیں ایک location send کر رہا ہوں وہاں پہ deal ہو رہی ہے ابھی deal کس چیز کی ہو رہی ہے یہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا لیکن وہاں پہ تمہیں پیسے ملیں گے 100% اور پھر تم وہاں پہ سارے کے سارے لوگوں کو مار کے پیسے چرا کے میرے پاس لے کر آوگے مجھے میرا share دوگے اس کے بعد تمہارا جیسا من میں آئے تم ویسا کرنا ٹھیک ہے لیسٹر میں location پہ جا کے چیک کرتا ہوں کتنے بندی ہوں گے یہی کوئی ہے دس بیس بندی ہوں گے لیکن سنبھل کے جانا سارے کے سارے ویپنز وغیرہ اپنے ساتھ لے کے جانا ویپنز تو نہیں ہے میرے پاس ٹھیک ہے لیسٹر میں کام کر کے تمہیں کال کرتا ہوں کیا ہوا ایک کروڑ کہاں سے لے کر آئیں گے ہم لوگ ایک کروڑ کا arrangement ہو گیا ٹھیک ہے تم اس لڑکے کا نمبر لے لو اور جلدی سے مجھے follow کرو ارے اس کا نمبر ہے تبھی تو call کر کے بلائے تھا میں نے اسے ٹھیک ہے تو پھر ابھی جلدی سے مجھے follow کرو گاڑی چاہیے ہوگی بھائی فیلال تو ہم لوگ کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے ایک دفعہ گاڑی مل گئی تو کام ہو جائے گا لیسٹر نے مجھے بتایا کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے اور ڈیل کس چیز کی ہو رہی ہے یہ ہم لوگ کو نہیں پتا ویسے بھی یہ جاننے کی ہم لوگ کو ضرورت بھی نہیں ہے ہم لوگ کو چاہیے پیسے رک جا رک جا رک جا یہ گاڑی مل گئی تو کام ہو جائے گا فائنری بھائی صحیح ٹائم پہ گاڑی کے آگے آیا ہوں میں اور ابھی تم دونوں کے دونوں گاڑی سے اتر سکتے ہو تھوڑی دیر کے بعد گاڑی دے دوں گا واپس لیکن لگتا ہے کہ اس نے fight کرنا ہے چلنا بھائی بھاگ یہاں سے ابھی بتاؤ نہ کہ plan کونسا ہے ایک کروڑ کانسے آئیں گے تم مجھے یہ بتاؤ کہ Trevor تمہارے پاس weapons ہیں کیا میرے پاس ہاں ایک پسٹل اور ایک shot gun ہے ٹھیک ہے کافی ہے اتنا ہی چاہیے ہم لوگ کو پسٹل جلدی سے مجھے بلکہ نہیں shot gun مجھے دے دو shot gun تو لے لو تم لیکن ابھی کیا plan ہے کیا کرنے کا سوچ رہے ہو لیسٹر نے ایک location بتائی ہے جلدی سے جا کے چیک کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے مجھے تو ابھی دھیرے دھیرے خطرہ فیل ہو رہا ہے وہ دیکھو اوپر ایک بندہ کھڑا ہے دیکھ گیا مجھے Trevor ایک بندہ تو مجھے دیکھ گیا ہے بلکہ ایک نہیں کافی زیادہ بندے ہیں یہاں پر جلدی سے گاڑی کو اوپر لے کے چلتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ کو سب کچھ بڑیا سے دیکھے گا تمہیں کیا لگ رہا ہے کس چیز کی ڈیل ہوگی پتہ نہیں کس چیز کی ڈیل ہوگی مجھے تو یہ بالاز گینگ والا بندہ دیکھ رہا تھا مجھے بھی کپڑے دیکھ کے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ بالاز گینگ کا بندہ ہے اور یہ دیکھو بھائی یہ تو سچ مچ میں بالاز گینگ ہے اور یہ دوسرے کون ہے سوٹ پین کے کھڑے ہوئے ہیں پتہ نہیں کون ہے چیک کرو کہ پیسے کتنے ہیں یہاں پہ پیسے دیکھنے کے لیے تھوڑا سا آگے جانا ہوگا ٹریور کوئی اور بندوک نہیں ہے کیا نہیں ہے یہی والی شارٹ گن تھی میرے پاس اس والی شارٹ گن سے میں کیا ہی دیکھوں گا ٹریور یہ میرے خیال سے کوئی ڈرگ ڈیل ہو رہی ہے اور پیسے یہاں سے مجھے دو بریف کیس دکھ رہے ہیں اور کافی زیادہ بندے یہاں پر سوٹ پین کے کھڑے ہوئے ہیں کیا کہتے ہو شروع کروں کیا ارے ہاں نا شروع کرو میرے پاس بھی پیسٹل ہے ماریں گے سب کو ٹھیک ہے تو پھر ٹریور ریڈی ہو جاؤ لیٹس گو ایک تو گیا بھائی بہت زیادہ لوگ ہیں میں تو پیچھی ہو گیا اب کیا کریں گے ٹریور یہاں پہ تو بہت سارے بندے ہیں بہت سارے بندے ہیں تو مارو نا کیا سوچ رہے ہو میرے پاس ایک اور پلین ہے تم بھی تو مارو نا بندوں کو کیا شکل دیکھ رہے ہو یہاں پہ کافی زیادہ بندے ہیں اتنا تو مجھے پتا چل گیا ہے بھائی جلدی سے ان سوٹ والوں کو ماریں گے اور بالاز والے تو یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں زیادہ آگے نہیں جاؤں گا بھائی میرے پاس شارٹ گن ہے اس کی رینج زیادہ نہیں ہوتی لیکن اس سائٹ سے کوئی گولیاں مارنے کی کوشش کر رہا ہے کون ہے یہ مجھے نہیں پتا اور شارٹ گن کی تو رینج بھی زیادہ نہیں ہے کدھر فز گاؤں میں دیکھو ابھی جو بھی ہے یہ یہ میرے پاس ہو رہے ہیں یہ بندہ اوپر آ گیا مارو مارو ٹریور جو بھی اوپر آتا جائے تم اس کو مارتے جاؤ وہ دیکھو پیچھے بندہ کھڑا ہوئے وہ تو مجھے بھی دکھ رہا ہے فکر مت کرو یہ تو مر جائے گا ایسے کیسے مر جائے گا ٹریور یہ لوگ تو کافی زیادہ ہیں مجھے یہاں سے جمپ کر کے دوسری بیلڈنگ پہ جانا ہوگا اور پھر ابھی میں ان لوگ کو بتاتا ہوں کہ شوٹنگ کیسے کرتے ہیں دھیرے دھیرے یہاں سے آگے جائیں گے یہ رہے بھائی بندے مجھے یہاں سے دکھ رہے ہیں اور کافی زیادہ بندے ہیں اس سائٹ سے بھی گولیاں آ رہی ہیں ایک بندہ یہاں پہ آیا لیٹس کو یہ تو مر چکا ہے ابھی دھیرے دھیرے آگے جائیں گے اور یہ کیا سارے کے سارے یہاں سے واپس آ رہے ہیں ٹائم نہیں ہم لوگ کے پاس جو بھی کرنا ہے جلدی سے کرنا ہوگا کیونکہ بھائی اگر تو ان لوگ کا بیک اپ آ گیا اس کے بعد دکت ہو جائے گی ایک بندہ یہاں پہ دکھ رہا ہے مجھے ابھی چلتے ہیں اس سائٹ پر تھوڑا سا ریسٹ کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ بندے کدھر ہیں بس بھائی ادھر اتنی بندے تھے لیکن روڈ پہ بھی تو یہ لوگ فیلے ہوئے ہیں نا یہ مر چکا ہے تھوڑا سا آگے جائیں گے بلکہ ہاں میں سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ بیک سائٹ سے جائیں کیونکہ اگر ہم لوگ اس سائٹ سے جائیں گے تو کسی کو بھی ہمارے اوپر شک نہیں ہوگا یہ ہے راستہ اندر جانے کا لیکن جمپ کیسے کروں گا بھائی یہاں سے تو جمپ کرنے کا راستہ ہی نہیں ہے اور فائنلی میں تو نیچے آ چکا ہوں یہ بندہ مر گیا اس کے بعد ایک ادھر کھڑا ہوا ہے بھائی پوری کی پوری آرمی ہے لوکی اور ٹریور بھی مار رہا ہے دھیر سارے بندوں کو ٹریور مار چکا ہے باقی جو بچ چکے ہیں ان کو ہم لوگ ماریں گے وہ پیچھے ایک بندہ دکھ رہا ہے لیٹس کو یہ بھی مر گیا ابھی باری ہے یہاں سے نیچے جانے کی فائنلی بھائی نیچے تو میں آ گیا ہوں اور یہ جگہ بالکل کلیر ہے کوئی بھی بندہ یہاں پہ نہیں دکھ رہا لیکن ٹریور کی کنڈیشن زیادہ اچھی نہیں ہے بھائی ٹریور یہ دیکھو کتنے سارے پیسے ہیں ادھر پیسوں کے ساتھ میں بندے بھی تو ہوں گے ہاں پانچ نہیں چار بندے تھے اور سارے کے سارے مر چکے ہیں ٹریور پیسے مل گئے ہم لوگ کو لیکن اوپر والی سائیڈ پر اور بھی بندے ہیں تم جا کے مار دو ان کو ٹھیک ہے پہلے چیک کروں گا اس کے بعد ماروں گا لیٹس گو کافی سارے لوگ ہیں یہاں پہ اور ان کو مارنا زیادہ مشکل نہیں ہے دور سے ماریں گے ان کو لیٹس گو لگتا ہے کہ بس یہی تھے ٹریور مر گئے سب ٹھیک ہے تو پھر کوئی بڑیا سی گاڑی اٹھاتے ہیں پیسے ڈالتے ہیں اس کے اندر اور پھر نکلتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے ٹریور لیکن ایک اور بندہ آیا تھا اس کو بھی مار دیا میں نے تم کوئی اچھی سی گاڑی ڈھونڈو میں تب تک ان کو مارتا ہوں یہ لوگ کافی زیادہ ہیں اتنا جلدی مریں گے نہیں اور اس سائیڈ سے بھی گولیاں آ رہی ہیں لیٹس گو یہ بھی مر گیا اور کون ہے یہاں پہ ٹریور دیکھو ٹائم نہیں ہم لوگ کے پاس گاڑی کے اندر پیسے ڈالو اس کے بعد ہم لوگ کو نکلنا ہوگا بہت سارے بندے ہیں اتنا جلدی نہیں مریں گے یہ لوگ یہ جو بلیک والی گاڑی کھڑی ہے ٹھیک ہے نا یہ ہاں ہاں یہ والی گاڑی ٹھیک ہے جلدی سے اس کے اندر پیسے ڈالو پھر نکلتے ہیں یہاں سے پتہ نہیں کتنے پیسے ہوں گے مجھے تو لگتا ہے کہ کم از کم بھی دو تین سو کروڑ تو ہوں گے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے اٹھاؤ جلدی سے پیسے اٹھاؤ میں تب تک یہ والی جگہ چیک کر لیتا ہوں فیلال تو کوئی بھی نہیں دکھ رہا بھائی جتنے بھی تھے سارے کے سارے مر چکے ہیں اور ابھی ٹائم آ چکا ہے یہاں سے نکلنے کا ہاں بھائی ٹریور کام ہو گیا کیا جلدی سے بیٹھو گاڑی کے اندر کام ہو چکا ہے تھینکیو تم نے مجھے میرا شیئر دے دیا وہاں پر زیادہ بندی تو نہیں تھے نہیں نہیں لیسٹر وہاں پر میرے خیال سے بس یہی کوئی چار پانچ بندے ہوں گے ارے وہ تم میں نے دیکھا تھا بندے زیادہ تھے لیکن تھینکیو تم نے مجھے میرا شیئر دے دیا ٹھیک ہے لیسٹر ابھی تم انجوائے کر سکتے ہو تم مجھے بتاؤ کہ ٹریور کیا بنا ایرو پلین کا راستے میں میں نے اس بندے کو کال کیا تھا اس نے بولا ہے کہ ایرو پلین رپیئر ہو گیا آ کے لے جاؤ اچھا تو ابھی دیکھو ایرو پلین تو رپیئر ہو گیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایرپورٹ بھی بنائی لیں کیونکہ پیسے تو آ چکے ہم لوگ کے پاس ایرپورٹ بنانے کے لیے زمین پرچیس کرنی پڑے گی نا وہ کہاں سے ملے گی یہ تو تمہیں سوچنا ہوگا نا لیسٹر مجھے ایک بات بتاؤ ایرپورٹ بنانے کے لیے کوئی زمین مل سکتی ہے کیا اتنی بڑی جگہ تو تمہیں لو سینٹوس ویلیج کے پاس ہی ملے گی ٹریور کا کوئی جاننے والا نہیں ہے کیا ہاں بھائی ٹریور جانتے ہو کسی کو ایک بندے کو جانتا ہوں اس کی فیلڈ ہے چلو بیٹھو گاڑی کے اندر جا کے بات کرتے ہیں میں تب تک سیمیون کو بھی کال کر دیتا ہوں تمہیں کیا لگتا ہے ٹریور زمین کتنے کی ملے گی زمین یہی کوئی دس کروڑ کی مل جائے گی ٹھیک ہے زمین کا بعد میں دیکھتے ہیں یہ سیمیون کال کیوں نہیں پک کر رہا اٹھا نا لگتا ہے کہ پیسے وغیرہ بن گئے ہیں تم لوگ کے پاس کیا چاہیے تمہیں مجھے ایروپلینز چاہیے ہیں سیمیون اور دو تین ایروپلینز لا کے دے دو بلکہ نہیں ایک ہی ایروپلین لا کے دو جس کے اندر کم از کم بھی دس پندرہ بندے بیٹھ جائیں ٹھیک ہے ایروپلینز کی تو بہت زیادہ آپشنز ہوتی ہیں نا تمہیں کونسا چاہیے مجھے چاہیے ڈائیمنڈ کا ایروپلین کتنے کا ہوگا ارے کیا کر رہے ہو ڈائیمنڈ کا ایروپلین چاہیے کیا ہا نا سیمیون مجھے ڈائیمنڈ کا ایروپلین چاہیے اور ڈائیمنڈ کی ایروپلین کا ٹکٹ کتنے کا ہونا چاہیے ڈائیمنڈ کی ایروپلین کا ٹکٹ تو تم دو کروڑ میں بھی سیل کر سکتی ہو میں نے بھی یہی سوچا ہے دو نہیں پانچ یا پھر دس کروڑ کا ایک ٹکٹ ہوگا اور وہ اس لیے کیونکہ ہم لوگ کے پاس ہوگا ڈائیمنڈ کا ایروپلین صرف اور صرف ہم لوگ امیر لوگوں کو لے کے جائیں گے سپنے تو اچھے دیکھ رہے ہو لیکن مجھے بتاؤ کہ ائرپورٹ ہے تمہارے پاس ائرپورٹ کے لیے زمین دیکھنے جا رہا ہوں سیمیون تم ایروپلین کا ارینجمنڈ کرو ٹھیک ہے ایروپلین ہے میری نظر میں ڈائیمنڈ کا ہے اور وہ تمہیں ملے گا پورے کے پورے پانچ سو کروڑ کا پانچ سو کروڑ بھی کوئی پیسے ہوتے ہیں کیا ابھی بھیجتا ہوں تمہیں جلدی سے ایروپلین میری بتائیوی لوکیشن پر لے کراؤ ٹھیک ہے لیکن لوکیشن کب سینڈ کروگے لوکیشن تمہیں تھوڑی دیر میں سینڈ کروں گا ابھی ائرپورٹ کی زمین دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں ٹھیک ہے سیمیون میری کال کا ویٹ کرو اور ایروپلین پرچیز کر کے اپنے پاس ہی کھڑا کر دو اب تم کیا چاہتے ہو کہ ایروپلین میں اپنے شوروم کی اندر کھڑا کروں کیا دوسری کنٹری کے اندر کوئی دکت نہیں ہے جیسے ہی تمہیں چاہیے ہوگا مجھے بتانا میں بھیجوا دوں گا ٹھیک ہے تو پھر سیمیون میری دوسری کال کا ویٹ کرو یہاں سے بس تھوڑا سا آگے جانا ہے اس کے بعد وہ فارم فیلڈ آ جائے گی پتہ نہیں وہ بندہ سیل کرے گا یہاں پھر نہیں ایسے کیسے سیل نہیں کرے گا دھیر ساری فیلڈز ہیں یہاں پہ کوئی نہ کوئی تو مل جائے گی جلدی سے چلتے ہیں لوکیشن پر ابھی دیکھو یہ جو رائٹ سائیڈ پہ فارم ہے نا یہ تو ہم لوگ کو یہ بندہ دے گانے کیونکہ اس کا کام بہت اچھا ہے لیکن یہ جو لیفٹ سائیڈ پہ فارم ہے نا یہ ہم لوگ کو مل سکتا ہے جلدی سے چلو یہاں پہ اس کا مالک مل جائے گا ٹھیک ہے ٹریور جگہ تو اچھی ہے اور مجھے بھی دیکھ کے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اس کا کام زیادہ اچھا نہیں ہے اور اگر یہ والی فارم فیلڈ ہم لوگ کو مل گئی تو پھر ہم لوگ رنوے کدھر بنائیں گے رنوے ادھر بنائیں گے نا یہ دیکھو یہ جگہ ہے نا کیا کر رہے ہو ٹریور پاغل ہو کیا یہ تو جگہ نہیں ہے نا ایک بندہ مجھے یہاں پہ دیکھ رہا ہے اس سے بات کرتا ہوں میرے فارم کے اندر گاڑیاں allowed نہیں ہیں پورے کے پورے ایک سو کروڑ دوں گا تمہیں یہ والی جگہ دوگے کیا نہیں یہ والی جگہ نہیں دوں گا ٹھیک ہے تو پھر میں تمہیں دوں گا پورے کے پورے ایک ہزار کروڑ یہ والی جگہ دوں گے کیا ایک ہزار کروڑ نہیں لیکن چاہیے کیوں تمہیں کیا کروگے یہاں پہ میں نے یہاں پر ائرپورٹ بنانا ہے اس لیے یہ والی جگہ پرچیس کرنا چاہتا ہوں ائرپورٹ بنانا ہے تو پھر یہ جگہ پرچیس کرنے کی کیا ضرورت ہے میرے ساتھ چلو پتہ نہیں اب یہ بندہ کدھر لے کے جائے گا ٹریور تم گاڑی کے پاس ہی رکو کیونکہ پیسے ہیں گاڑی کے اندر ارے میں کونسا تمہارے پیسے چورا رہا ہوں جلتی سے آجاؤ تمہیں ایک جگہ دکھاتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ یہ جگہ تمہیں اچھی لگے گی چلو تھوڑا سا جمپ کرنا ہوگا اور ابھی دیکھو یہ والی جگہ کیسی ہے کیا مطلب یہ والی جگہ کیسی ہے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ائرپورٹ بنانا ہے تو میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں دیکھو تمہارا رنوے سٹارٹ ہوگا یہاں سے اور پھر بلکل سٹریٹ جائے گا تمہارا رنوے اور سامنے دیکھو ویو بلکل کلیر ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے یہاں سے ویو بلکل کلیر ہے اور یہاں سے بھی ویسے ویو تو کلیر آ رہا ہے لیکن یہ میرا فارم ہے نا یہ نہیں دے سکتا یہ والی جگہ دے دوں گا دس کروڑ میں دس کروڑ میں جگہ تو سستی مل رہی ہے لیکن یہاں پہ مجھے ابھی ائرپورٹ بنانا ہوگا پہلے چھوٹا سا ائرپورٹ بناتے ہیں ہم لوگ اس کے بعد جو ایروپلین سکرپ یارڈ کی اندر ہم لوگ نے ریپیر کر آیا تھا وہ بھی لے کر آتے ہیں اور سیمیون والا ائرپلین بھی لے کر آتے ہیں کیا ہوا جگہ اچھی لگی کیا تمہیں ہاں ٹریور جگہ تو ٹھیک ہے تم کنسکشن ورکرز کو کال کرو ان کو بولو کہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا ائرپورٹ بنا کے دیں اور وہ جو تمہارا دوست ہم لوگ کی ائرپلین کو ریپیر کر رہا تھا اس کو بولو کہ ائرپلین کو یہاں پہ لے کر آئے سیمیون کے پاس بھی جانا ہوگا دھیر سارے کام کرنے ٹریور ٹائم کم ہے ہم لوگ کے پاس تم بس ایک منٹ ویٹ کرو میں ابھی ائرپلین بھی منگواتا ہوں اور یہاں پہ ائرپورٹ بھی بنواتا ہوں ٹھیک ہے ٹریور جلدی سے ائرپورٹ کو ریڈی کرو سیمیون کو بھی تھوڑی دیر میں کال کر کے کہتا ہوں کہ ہم لوگ کا ڈائمنڈ کا ائرپلین یہاں پہ لے کر آئے لیکن لوگوں کو پتا کس طرح چلے گا کہ یہاں پہ ائرپورٹ ہے مارکٹنگ بھی کرنی پڑے گی بھائی دھیر سارا کام کرنا ہے سارے کے سارے کام کرنے کے بعد آپ لوگ سے ملتا ہوں صبح سے کام کرنا سٹارٹ کیا تھا اور ابھی بھائی شام ہو گئے یہ میں نے یہاں پہ یہ ڈیکوریشن کے لیے ائرپلینز کھڑے کر دی ہیں اور ان کو دیکھ کے لاؤس اینٹوز کے لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ بھائی پیچھے والی سائٹ پر ائرپورٹ ہے اور ساتھ میں میں نے لیسٹر کو بھی بتا دیا ہے کہ ریڈیو پہ نیوز پیپر پہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ یہ فیلا دے کہ لاؤس اینٹوز کے اندر نیا ائرپورٹ بن چکا ہے لیکن ابھی میں آپ لوگ کو اپنا ڈائمنٹ کا ائرپلین دکھاتا ہوں دھیر سارے کسٹمرز ہیں یہاں پہ ٹریور بچارہ ائرپلین چلا چلا کے تھک گیا ہوگا اور سوچ رہا ہوں کہ ابھی کسٹمرز کو میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں صبح سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں بھائی ایک سیکنڈ بھی ہم لوگ نے ریسٹ نہیں کیا بٹ ابھی پیسے بن رہے ہیں تو ہم لوگ بریک کیوں ماریں گے کام کرتے رہیں گے یہ دیکھو کتنے سارے کسٹمرز ہیں ٹریور کیا کر رہے ہو میں تو دوسرا ائرپورٹ بنانے کا سوچ رہا ہوں پیسے ہم لوگ نے بہت سارے بنا لی ہیں ٹھیک ہے ٹریور تم دوسرا ائرپورٹ بنانے کا سوچو اور یہ کدھر جائیں گے سب لوگ انڈیا کی فلائٹ تھی وہ بھی چھوڑ کے آ گیا امریکہ کی فلائٹ تھی وہ بھی چھوڑ کے آ گیا ابھی ان سب لوگوں نے کینیڈا جانا ہے تم سب لوگ جلدی سے جا کے ائرپلین کے اندر بیٹھ جاؤ میں بس ایک منٹ میں آ رہا ہوں ٹریول ہم لوگ کو کوئی پائلٹ بھی ہائر کرنا ہوگا میں بھی یہی سوچ رہا ہوں ہم لوگ کتنا ائرپلین اڑائیں گے کوئی نہ کوئی پائلٹ چاہیے ہوگا ہم لوگ کو یہ سارا کا سارا کام تم نے کرنا ہے ائرپورٹ کا بھی دیکھو اور پائلٹ کا بھی دیکھو میں تب تک اس والے ائرپلین کو لے کے جاتا ہوں کینیڈا سارے کے سارے بندے پیچھے بیٹھ گئے ہیں اور یہ ایک بندہ میرے ساتھ بیٹھ گیا ہے لیکن ایک منٹ تم لوگ یہی پہ ویٹھ کرو میں آ رہا ہوں مجھے پتا تھا تم کوئی نہ کوئی بات بھول گئے ہوگے بتاؤ کیا بات ہے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ائرپلین کے اندر فیول ہے نا ارے ہاں ہاں سارا کا سارا فیول میں نے بھڑ دیا تھا اور یہ سارے کے سارے پیسنجرز بھی بیٹھ گئے ائرپلین کے اندر جلدی سے ان کو اتار کے آؤ اس کے بعد اور بھی زیادہ کام کرنے ہم لوگ نے میرے خیال سے اتنا کافی ہے ٹریور باقی ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے لیٹس گو بھائی رنوے تھوڑا سا چھوٹا تھا لیکن ائرپلین کو تو میں نے ٹیک آف کر دیا ہے اور ابھی جلدی سے ان لوگ کو ان کی ڈسٹینیشن پہ پہنچا کے واپس جاتا ہوں دھیر سارے کام کرنے ہیں باٹھ یار گائز یہ ائرپلین مجھے دکھنے میں کچھ زیادہ ہی بڑیا لگ رہا ہے اگر آپ لوگ کو بھی یہ والا گیم پلے بڑیا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں کر ایک اور گیم پلے کے اندر ٹیل دن ٹیک کیا رنڈ با بائی